شیخ جنید بغدادی ایک بار سفر کے رادے سے بغداد روانہ ہوئے شیخ کے کچھ مرید بھی ان کے ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے پوچھا تمہیں بیلول کا حال معلوم ہے مریدوں نے کہا حضرت وہ ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے جواب دیا ذرا بیلول کو تراش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے شیخ کے حکم کی تمیل اپنے لئے سعادت سمجھی تھوڑی دیر کی کوشش سے مریدوں نے حضرت بیلول کو سرا میں ٹھوم نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بیلول کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت بیلول اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھے سو رہے ہیں شیخ نے بیلول کو سلام کیا بیلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو شیخ نے جواب دیا میں ہوں جنید بغدادی بیلول بولا وہ تم ہی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو شیخ نے جواب دیا جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں حضرت بیلول نے پوچھا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے شیخ نے کہا کیوں نہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا جو لکمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھ دوتا ہوں یہ سن کر بیلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جڑک کر کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر حضرت بیلول نے اپنا راستہ لیا یہ دیکھ کر شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ تو دیوانہ ہے شیخ نے کہا ہاں دیوانہ تو ہے لیکن مجھے اس سے کام ہے کاؤ اس کے پیچھے چلیں بیلول ایک برانے میں جا کر بیٹھ گئے جنید بغدادی جب اس کے پاس پہنچے تو بیلول نے پھر پوچھا کون ہو تم شیخ نے کہا میں ہوں جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا بیلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے عذاب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہو گئے شیخ نے جواب دیا ہاں جانتا ہوں میں ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں فضول بات نہیں کرتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلقِ خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے اخکام کے بارے میں بتاتا ہوں اور یہ خیار رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیدار نہ ہو جائیں اس کے گفتگو کے عذاب کے بارے میں کچھ اور باتیں بیان کی شیخ کی بات سن کر بیلول نے کہا کیا کھانا کھانے کے عذاب تو ایک طرف تمہیں تو بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا یہ کہہ کر بیلول ایک طرف چل دیئے مریدوں سے رہا نہ گیا انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے آپ بلا دیوانے سے کیا توقع رکھتے ہیں شیخ نے کہا بھئی مجھے تو اس سے کام ہے شیخ نے بیلول کا پیچھا کیا بیلول نے پیچھے مر کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے عذاب ملوم نہیں سونے کا طریقہ تو ملوم ہوئی ہوگا شیخ نے کہا جی ہاں ملوم ہے مریشہ کی نماز اور درود اور فضائل سے فارغ ہو کر سونے کے لئے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے وہ سونے کے تمام عذاب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے بیلول نے کہا ملوم ہوا کہ تم سونے کے عذاب بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بیلول نے جانا چاہا تو شیخ نے بیلول کا بازو تھام دیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا مجھے آپ سکھا دیں کچھ دیر بعد بیلول نے کہا میاں جتنی باتیں تم نے کہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کھانے میں علال کی روزی ہونی چاہیے اگر کھانے میں ارام کی امیزش ہو جائے تو جو عذاب تم نے بیان کیے اس کے برتنے سے کوئی فیدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور طریق ہو جائے گا جنید بغدادی نے کہا جزاک اللہ خیر بیلول نے فرمایا گفتگو کرنے سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھی خیار رکھا جائے جو بات کہی جائے اللہ کی رضا اور رضا مندی کے لئے ہو اگر بات دنیاوی غرض فضول قسم کی ہوگی تو وہ تمہارے لئے وہ بال جان بن جائے گی اس طرح سونے سے مطلق بھی جو بھی تم نے کہا اصل مقصود نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دن حسد بغض کینے سے پاک ہو تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نید آنے تک اللہ کے ذکر میں مشہور رہو حضرت بلور کی بات ہتم ہوتے ہی جنید بغدادی نے آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور دعا کی مرید جب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو سیکھنے میں درہ بھی شرم میں سوچنا کرو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطاق ہوں آمین